اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتی ہوں آپ لکھ دنیا کے کسی بھی خطے میں اس چینل کو دیکھ رہے ہوں انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے گا اور دوستوں پیچھلے چند ہفتوں سے میں بہت ہی زیادہ سیاست پر بات کر رہی ہوں اپنے وی لاغز میں لیکن آج کچھ تھوڑا سا ذکر پاکستان کی فن اور ثقافت کا اور عدب کا تو یہ سب تمہید میں نے اس لیے باندھی کہ ابھی چند روز قبل میری بیٹی اس کا شہر اور اس کے بچے یورپ کے ایک ملک گئے مولٹا اور وہاں پر یہاں یورپ میں یہ رواج ہے کہ جہاں بہت سیاہ آتے ہیں وہاں سڑکوں پر جو گلوکار ہیں وہ گا رہے ہوتے ہیں اپنی گائیکی کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں تو اسی طرح مولٹا میں ایک گلوکار بیٹھے ہوئے گا رہے تھے تو جب میری بیٹی اور اس کے بچے وہاں سے گزرے تو اس نے ان سے پوچھا کہ تم لوگوں کا تعلق کہاں سے ہے تو انہوں نے میری بیٹی نے بتایا پاکستان سے تو اس کے بعد انہوں نے یہ گانا وہاں پر گایا تو ایک یورپی ملک میں یورپی گلوکار سے اور ایک پاکستان کا قومی گیت اور پھر اپنی زبان میں اپنی ثقافت تو ظاہر ہے کہ میری بیٹی کا تو خوشی کے مارے برا حال تھا لیکن یہ دیکھ کر میرے دل میں کیا خیال آیا اور میں کیا سمجھتی ہوں یہ میں آپ کو ابھی آگے چل کر بتا دی ہوں لیکن پہلے یہ گیت سنیے دلی پاکستان دلی پاکستان یہ سنتے رہے اور پھر انہوں نے وہ جو گلوکار ہیں انہوں نے میرے نواسے کو بلا کر پوچھا بھی کہ تمہیں اردو آتی ہے تو خیر یہاں کہ بچے تو جھوٹ نہیں بولتے اسے سمجھ تو لیتا ہے لیکن ابھی وہ لوگ بولتے نہیں ہیں تو اس نے بتا دیا تو اس نے کہا میری بیٹی کی طرف اشارہ کر کے کہا نہیں یہ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے گویا یہ کہ یہ نہ صرف یہ کہ آپ کے ملک کا نام وہاں پر لیا جا رہا ہے بلند ہو رہا ہے وہاں پر اس پہ ہوا کے دوش پہ سرو میں دل دل پاکستان گیا جا رہا ہے بلکہ ایک طرح سے آپ کی زبان عدب بھی آئندہ نسل تک پہنچ رہی ہے کیونکہ مجھے یقین ہے کہ وہ جو میرا نواسہ ہے وہ بھی اب سوچے گا کہ اگر یہ اس طرح سے اردو میں گانا گا سکتے ہیں تو پھر ہمیں بھی اس کو سیکھنا چاہیے اور پھر اس کا اثر یہ ہوا کہ میری نواسی جو ابھی تک پاکستان کبھی گئی بھی نہیں بہت چھوٹی ہے لیکن جب وہ یہ سن کر آئی تو اس نے بھی آ کر اس کو گانا شروع کر دیا اور وہ ہر وقت جب بھی اس سے کہو تو وہ یہی بہت جھوم جھوم کے گاتی ہے یقین جانی میں تو یہ کہوں گی کہ اپنے فن ثقافت اپنے عدب اور اپنی زبان کو آئندہ نسلوں تک پہنچانے کے لیے اس سے اچھا کوئی مجھے تو ذریعہ نظر نہیں آتا تو آپ لوگوں کے ساتھ بھی کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو اور کوئی ایسا تجربہ ہوا ہو اسی طرح یورپ امریکہ کی سڑکوں پر تو یہاں پر ضرور میرے ساتھ شیئر کیجئے گا اجازت دیجئے خدا حافظ